جمعہ منفیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات عربی گرامر کورس کا سبق نمبر چودہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ مصبتہ کے بارے میں پڑھا تھا جس کے اندر کوئی خوکم ثابت کیا جاتا ہے کسی شخص کے لیے کسی ذات کے لیے آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے جس کو نومینل سنٹنس کہا جاتا ہے نیگیٹیو تو جملہ اسمیہ منفی کے حوالے سے آج پڑھیں گے کہ ہم نے اگر کسی جملہ کے اندر نفی یعنی کسی خبر کی نفی دینی مقصود ہو تو وہ ہم کیسے بنائیں گے آج کے سبق میں یہ سیکھیں گے سلائٹ نمبر ایک جملہ اسمیہ منفیہ پوائنٹ نمبر ایک گزشتہ سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کے جتنے جملوں کی مشک کی تھی وہ سب مصبت معنی دے رہے تھے اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں نفی کا معنی کس طرح پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا بجلے سبق میں سبق طویل ہے تو یہ جملہ مصبتہ ہے اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے سبق کے بارے میں کہ وہ لمبا ہے یعنی سبق کی توالت کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے اب اگر ہم اس کو منفی بنانا چاہے اور ہم یوں کہنا چاہیں کہ سبق طویل نہیں ہے تو عربی میں اس کا کیا طریقہ ہوگا چنانچہ دوسرے نکتے دوسرے پوائنٹ کے اندر اسی بات کو واضح کیا گیا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں جب لفظ ما لگاتے ہیں یا لائسہ کا اضافہ کرتے ہیں تو اس جملے میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسے درسو طویلن یہ مصبت جملہ تھا کہ سبق لمبا ہے تو اس کو ہم منفی میں لائیں گے تو مد درسو طویلن یا پھر لائسہ درسو طویلن یہ ہو جائے گا چنانچہ نکتہ نمبر تین کو نوٹ کیجئے اس بات کو نوٹ کریں کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب ما یا لائسہ داخل ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر دو طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ایک مانوی تبدیلی اور ایک لفظی تبدیلی مانوی تبدیلی جو مصبت جملے کو منفی میں کر دیتا ہے جو ہمارا بنیادی مقصد بھی ہے آج کے سبق کا لفظی تبدیلی وہ اعرابی تبدیلی ہوتی ہے کہ عام طور پر تو مقتدہ اور خبر مرفو ہوتے ہیں لیکن جب اس کے اوپر ما یا لائسہ داخل ہو جاتا ہے نفی بنانے کے لئے تو وہ جس جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے آتا ہے مثال کے طور پر ہم کہیں گے الدرسو طویلن یہ مصبت جملہ ہے جب ہم نے اس سے منفی بنایا تو جملہ بنا لائسہ درسو طویلن سبق طویل نہیں ہے تو یہاں پر دیکھا آپ نے پہلے جملے میں طویلن تھا مرفو لیکن اس جملے میں طویلن ہو گیا منصوب اس میں خبر جو ہے طویل وہ حالت نصب میں ہے طویلن اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما زیدن قبیحن تو زیدن قبیحن یہ مصبت جملہ تھا ما نے اس کے خبر کو نصب دیا قبیحن بن گیا تو اس خبر میں قبیحن حالت نصب میں ہے اور یہ اس کے حالت نصب میں قبیحن بن جاتا ہے جملہ اسمیہ منفیہ کا دوسرا طریقہ سلائیڈ نمبر ایک کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ ہم مصبت سے منفی جملہ کس طرح بناتے ہیں تو وہاں ہم نے ذکر کیا کہ ماں اور لایسہ کو ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے خبر کو منصوب لے کر آتے ہیں تو وہ جو مصبت جملہ ہوتا ہے اسمیہ وہ منفی میں بدل جاتا ہے چنانچہ اس نقطے اس سلائیڈ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ایک اور بھی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم جملہ اسمیہ مصبتہ کو منفی میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خبر جو ہے اس کے اوپر باجارہ داخل کریں اس کی وجہ سے حالت جو خبر ہے اس کے حالت جر بن جائے گی یعنی وہ مجرور بن جائے گی خبر چنانچہ لایسہ درسو طویلن یہ جملہ ہو جائے گا لایسہ درسو بے طویلن سبق طویل نہیں ہے اسی طرح ما زائدن قبیحن ایک جملہ تھا جس کو ہم دوسرے اندازے ما زائدن بے قبیحن پڑھ سکتے ہیں زید بدصورت نہیں ہیں ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ طویلن سے طویلن بن گیا اور اسی طرح قبیحن سے قبیحن بن گیا دوسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ باجارہ جو داخل کرتے ہیں ہم تو اس سے اضافی کوئی معنی نہیں پیدا ہو جاتے کوئی اس کے معنی نہیں لیے جاتے البتہ یعنی معنوی تبدیل اس میں کوئی نہیں آتی البتہ اس کے اندر لفظی تبدیلی آتی ہے اور وہ یہ کہ خبر جو پہلے منصوب تھی اب وہ مجرور بن جائے گی لائسہ درسو بطویلن تیسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ لائسہ اس کا استعمال تو اس کے استعمال کے حوالے سے احتیاط نوٹ کر لیں کہ اس کا استعمال صرف اس وقت کریں جب مقتدہ مذکر ہو لائسہ درسو تو یہاں پر درسو مذکر ہے اس وقت سے لائسہ کا استعمال کیا ہے اگر یہاں پر کوئی معنیس ہوگا جب مقتدہ معنیس ہو تو لائسہ کے بجائے لائسہ کا استعمال ہوگا یعنی تائے ساکنہ کا ہم اضافہ کریں گے اور جو ہم لائسہ کو دوسرے یعنی بعد والے مقتدہ کے ساتھ ملائیں گے تو ملائیں کے صورت میں یہ لائسہ تھی بن جائے گا مثال کے طور پر ایک جملہ ہے المرعہ تو حسناعو عورت خوبصورت ہے حسین ہے تو اگر ہم اس کو منفی میں کریں گے تو لائسہ تیل مرعہ تو حسناع کے عورت خوبصورت نہیں ہے یا لائسہ تیل مرعہ تو بحسناع باجارہ اگر ہم لے کر رہے چونکہ حسناع کا لفظ غیر منصرف ہے اس وجہ سے باجارہ کے داخل خونے کے باوجود بھی ہم نے حسناع پڑھ لیا چار نمبر نکتہ یہ نوٹ کیجئے کہ لائسہ کی مکمل گردان آتی ہے جس کو فعل والے حصے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے سیکھیں گے ماضی کی جس طرح ذرابہ سے مکمل گردان آتی ہے اس طرح لائسہ بھی ایک مکمل گردان رکھتا ہے اور چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ لائسہ کا جو صیغہ ہے وہ جن سحادت جہت سب کے ادبار سے مبتدہ کے مطابق آئے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جب مبتدہ اس میں یعنی اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں مضمر ہو مطلب یہ ہے کہ اگر مبتدہ لائسہ سے پہلے لانا چاہیں تو پھر یہ طریقہ ہوگا ادرسو لائسہ توویلن اس طرح اگر آپ کریں گے جو یہ ایک مکمل بحث ہے انشاءاللہ اس کو کسی اور دن کر لیں گے لیکن یہاں پر ہم اتنا سیکھ لیں کہ لائسہ جو ہے یہ مذکر کے لئے آتا ہے اور لائسہ تیہ مونس کے لئے آتا ہے جب مبتدہ مونس ہو اس نقشہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ کی دو بڑی قسمیں اسمیہ اور فعلیہ ہوتی ہیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں مصبت اور منفی جملہ اسمیہ کا بھی دو قسمیں ہیں مصبت اور منفی اور اسے تا جملہ فعلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں مصبت اور منفی جملہ اسمیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں مصبت اور منفیہ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اگر مبتدہ کے لئے کسی خبر کو ثابت کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کام اس نے کیا ہے تو یہ جملہ مصبتہ ہے اور اگر اس سے اس جملے کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا ہوا تو یہ جملہ منفیہ کہلائے گا اور اس کا طریقات ہم سیکھیں گے تمرین معذرت کے ساتھ زخیرہ الفاظ لکھا ہوا ہے یہاں پر تمرین نکنا چاہیے تھا بارحال اردو میں ترجمہ کریں تو یہ آپ کو دس جملے دیئے گئے ہیں کوشش کریں کہ جملے تبدیل کریں اگر دس نہیں ہو سکتے تو چار پانچ بھی اس سے آپ عربی سے اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں پہلا جملہ ہے یہاں پر آپ اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ یہ جملہ مصبتہ ہے یا منفیہ ہے دوسرا جملہ ہے مل fil fil فیاد قلیلتن تیسر جملہ ہے مِل فیاد بی کثیرتن اسی طرح اللہ ہوں محیطن پانچوہ جملہ ہے مَللہ ہوں بِ غافل اور چھٹا جملہ ہے المعلżenتان مجتهدتان ساتھیں جملہ ہے مَل مُعَلْنیمتان مجتهدتائن اور آٹھما جملہ ہے مَل مُعَلْمَتَان بِ مُجت اِدتائن نوے جملہ ہے لَيْسَ الْمَعَلْمُ بِ قَسْلَان یہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے اب دوسرے جو جملے دیئے گئے ہیں ان کو آپ عربی میں ترجمہ کریں بڑھائی بیٹھا ہے نجار بڑھائی کو کہتے ہیں بڑھائی کھڑا نہیں ہے اور اس طرح دو کتے سست ہیں دو کتے ناراض نہیں ہیں خجور میٹھی ہے انار میٹھا نہیں ہے بوجھ بھاری ہے بوجھ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے الحمل اور بھاری کے لئے استعمال ہوتا ہے ساقیل اجرت زیادہ نہیں ہے انار اور سیب میٹھے ہیں گوشت تازہ نہیں ہے اساتذہ حاضر نہیں ہے ان میں سے جو آپ الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو وہ اگلے زخیر الفاظ کے اندر جو سلائیڈ ہے اس میں ان سب الفاظ کے معانی دیئے گئے ہیں آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں زخیر الفاظ تھکا ہوا یا سست آدمی اس کو کسلان کہا جاتا ہے تھکا ہوا تو خیر اس کے لئے تعبان کا لفظ ہے سست کے لئے کسلان کا لفظ استعمال ہوتا ہے بڑھائی کے لئے نجار کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کتہ کلبوں کہتے ہیں عربی میں اس کو غافل غافل کو کہتے ہیں لڑکا اس کو ولدوں کہتے ہیں اور جمع اولاد آتی ہے جمع مکسر ہے اسی طرح تازہ کو تازج کہا جاتا ہے کھیرنے والا محیطوں کا ترجمع ہے گوشت کو اللحم کہا جاتا ہے اسی طرح خجور کو التمر اور اجرت کو الوجرتو اور الاجر دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو الوجرتو مونس لفظ ہے تو اسی کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا اور اگر آپ الاجر کا استعمال کرنا چاہیں گے تو اس میں پھر آپ مذکر والے قواعد کو دیکھیں گے اور استعمال کریں گے جزاکم اللہ خیرہ